بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو رزا اکیڈمی لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیک بکس میں چارٹ آف اکاؤنٹس کسے کہتے ہیں اور کون کون سے چارٹ آف اکاؤنٹس کیک بکس میں بائی ڈیفارڈ ایڈ کیا جاتے ہیں آپ کی کمپنی کے اکاؤنگ ہماری کمپنی کنسٹرکشن اینڈ بیلڈنگ مٹیریل کی تھی تو اس میں بائی ڈیفارڈ کچھ چارٹ آف اکاؤنٹس ایڈ کیا گئے تھے وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیو چارٹ آف اکاؤنٹ کیسے ایڈ کیا جائے گا کیک بکس میں بائی ڈیفارڈ جو چارٹ آف اکاؤنٹ ایڈ کیا جاتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے کمپنی کو مینج کرنے کے لیے آپ کی ورکنگ کے لحاظ سے کچھ چارٹ آف اکاؤنٹ آپ مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ جن چارٹ آف اکاؤنٹس کو چاہیں ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے جو اگزیسٹنگ چارٹ آف اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ چارٹ آف اکاؤنٹس کو ایڈ کیسے کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے کیوک بکس کو اپن کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ورکنگ سب سے پہلے یہاں پر چارٹ آف اکاؤنٹس کو اپن کر لیتے ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لسٹ میں جائیں گے ہم یہاں پر اور چارٹ آف اکاؤنٹس کو کلک کریں گے یا کنٹرول پلس اے شارٹ کٹ کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ یہاں پر کمپنی کے اندر چارٹ آف اکاؤنٹس کو کلک کر کے بھی چارٹ آف اکاؤنٹس کو ویو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تمام چارٹ آف اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں جو کہ ہماری کمپنی سے ریلیٹیڈ ہے ان چارٹ آف اکاؤنٹس کے بیکنڈ پر کچھ کوڈنگ ہوتی ہے کچھ کوڈز ہوتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس کے جیسا کہ کسی بھی لیجر کا ہم ایک ریفرنس دیتے ہیں ویسے ہی ان چارٹ آف اکاؤنٹس کا بھی ایک سپیشل کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو ویو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کوڈ کو ویو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نیو چارٹ آف اکاؤنٹ ایڈ کریں گے کیونکہ جب ہم نے نیو چارٹ آف اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو ہم اس چارٹ آف اکاؤنٹس کو اس سے ریلیٹیڈ چارٹ آف اکاؤنٹس کے نیچے ہی ایڈ کریں گے جس کے لیے ہمیں اس کا کوڈ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے جو نیچے والا کوڈ ہے یا اوپر والا کوڈ ہے وہ لکھ کر ایڈ کر لیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ویو میں جائیں گے ایڈٹ میں جائیں گے اور پریفرینسز پر کلک کریں گے پریفرینسز پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر اکاؤنٹنگ میں جائیں گے اور کمپنی پریفرینسز کو کلک کریں گے یہاں پر use account numbers کو چیک لگا دیں گے یہ پہلے uncheck تھا اب میں نے اس کو چیک کر دیا ہے چیک لگانے کے بعد اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر left side پر تمام chart of accounts کے codes add کر دیے گئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ایک new chart of account کو add کر لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف دو chart of accounts income کے حوالے سے add کیے گئے ہیں ایک construction income اور دوسری rental income آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو company تھی فرضی company ہم نے open کی تھی وہ construction and building material کی تھی تو یہاں پر building material کی income کو add نہیں کیا گیا building material کا کوئی بھی chart of account add نہیں ہے تو ہم کیا کریں کہ یہاں پر building material کا ایک chart of account add کر لیں گے new chart of account add کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے یہاں پر accounts پر کلک کریں گے اور new پر کلک کریں گے یا simple آپ shortcut command بھی use کر سکتے ہیں control plus n اس کے علاوہ آپ کہیں بھی chart of account پر کلک کریں right کلک کر کے یہاں پر new کے ذریعے بھی آپ new chart of account add کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم category بتائیں گے کہ کس category میں ہم یہ chart of account کو add کریں گے کیونکہ ہم نے income کے لیے یہ chart of account open کرنا ہے تو ہم یہاں پر income کو کلک کریں گے اور continue کر دیں گے continue کرنے کے بعد آپ سے یہاں پر account type پوچھے گا تو ہم نے account type بتا دیا income یہاں پر ہم لکھیں گے اس account کا number code ہم لکھیں گے اب یہ code ہم نے کیسے لکھنا ہے اور کون سا code لکھنا ہے ایک دفعہ پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر chart of accounts میں جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rental income کا جو code ہے وہ 47400 ہے تو ہم 47500 کا ایک code لکھنے کے بعد اس rental income کے نیچے اپنا ایک chart of account add کر لیں گے میں control plus n کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اپنا chart of account کا code 47500 لکھنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے account name آپ chart of account کا جو بھی name رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیں گے تو ہم نے یہاں پر لکھنا ہے building material کا account تو میں لکھ لیتا ہوں building material income اس کی description میں بھی آپ اس کی information بتا سکتے ہیں سب account کے بارے میں میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا اس کے بارے میں ہم next ویڈیوز میں دیکھیں گے جب ہم accounts کو chart of accounts accounts کو added یا delete کرنا سکھیں گے تو میں آپ کو سب account کے بارے میں بھی بتا دوں گا اس کی description میں لکھ جاتے ہیں income from building building اس کی description میں نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو save and close کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر building material income کے نام سے ایک chart of account income کے نیچے ایڈ کر دیا گیا ہے اور اس کا آپ code بھی view کر سکتے ہیں 47 500 کیونکہ میں نے اس سے next والا code لکھا تھا تو اسی وجہ سے rental income کے بعد اس chart of account کو add کر دیا گیا آپ جہاں بھی chart of account کو add کرنا چاہتے ہیں اس code کے بعد والا code لکھیں گے تو اس سے بعد جو ہے وہ chart of account add ہو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ